ہیلو ایبریوان کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک میٹھی سی ڈیس سیار کرنے والی ہوں جو کی جھگار سے بننے والی ہے بہت چھٹ پڑ سے چلیے پھر کیا ہے بناتے ہیں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک پین پین میں ڈالا میں نے ایک چمس گھی اور گھی جب میرا اچھے سے گرم ہو جائے گا اس میں تھوڑی سے ڈرائی فوڈ بھون لیں گے جس میں میں نے کاجو و بادام اور کسمس لیا تھا اسے اچھے سے بھوننے کے بعد نکال لیں گے اور یہ رہے میرے ایک کٹوری چاول جو میرے بچ گئے تھے یہ ایسا تھا کہ اب کسی یوز میں نہیں تھے پھر میں نے گھی میں ڈال کے انہیں اچھا سا تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم جرورت کی حساب سے دودھ ڈال دیں گے بھوننے کے بعد جب میرے اچھے چاول بھون گئے تھے پھر میں نے اس میں ڈالا ہے دودھ دودھ آپ جتنے آپ کے چاول ہوں اس حساب سے آپ ڈال لیجئے گا جتنے جرورت پڑے اور بس اسے میسر سے ہم برابر میس کر لیں گے چار سے پانچ منٹ تک پھر ڈال دیں گے دو چمچ اس میں میں نے ڈالا ملک پاوڈر اسے بھی ڈال کے ملا لیں گے اور بہت ہی جلدی جھٹ پٹ سے یہ کھیر بن کے تیار ہو جاتی ہے پھر ہم ڈالیں گے اس میں چینی بلکل کوئی تام جھام نہیں ہوتا ہے جب بھی آپ کا من کرے اگر اس طرح سے چاول بچ جائے کھیر بنانا بہت آسان ہے اس طرح سے آپ پٹا پٹ سے بنا سکتے ہیں ویسے تو کھیر بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا لیکن اگر آپ ایسے بھی بناتے ہیں تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں پھر اوپر سے میں نے ڈال دیئے اس میں ڈرائی فروٹ اور اگر آپ کو میرے ایس بھی پسند دے تو پلیز میرے چینل کو جلور سے سسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا کومنٹ کریے گا اور یہ میری ٹیسٹی سے کھیر بن کے بلکل دست میٹ میں بن کے تیار ہو گئی تھی اور اس طرح سے آپ کے گھر میں اگر شاول کبھی بچ جائیں تو ان کو فیکنے کے بجائے اس طرح سے آپ کھیر بنا سکتے ہیں اور بہت جلدی جھٹ پٹ بن جاتے ہیں چلیے پھر کیا ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے گھر میں ایک پر جرور سے ٹرائی کریے بنائیے کھائیے خوش رہیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کی بائی بائی پھر ملتے ہیں